ڈاکٹر الیکزانڈر ڈوئی کے متعلق جماعت کی اکثریت واقف ہے کہ کس شان کا یہ نشان تھا کس طرح دنیا میں اس کا چرچہ ہوا اور اس نمانے میں جبکہ قادیان کو دنیا کی اکثریت جانتی نہیں تھی اور ہندوستان کے ایک دعوے دار کی طرف دنیا اور مغربی دنیا کے توجہ دینا ہی ایک بہت عجیب بات تھی ایسے ہزارہا لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور دنیا ان کی طرف توجہ نہیں دیتی مگر حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا دوئی کے ساتھ جو روحانی مقابلہ ہوا اس کا بہت شہرہ امریکہ میں ہوا اور اس روحانی مقابلے کی بڑی تشیر ہوئی اور جب حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی پشوئی کے مطابق دوئی ہلاک ہوا تو اس وقت بھی اس وقت کے اخباروں نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا اور کھلے بندوں اعتراف کیا کہ ہندوستان کا مسیح جیت گیا ہے اور ہمارا مسیح یعنی جھوٹا دعوے دار یہ ہار گیا ہے اختصار کے ساتھ میں اس پیشگوئی کا ذکر کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ کیونکہ بہت سے مہمان ایسے ہیں جنہیں اس کے پس منظر اور تفاصیل کا کچھ علم نہیں دوئی کا اعلان یہ تھا میں امریکہ اور یورپ کی عیسائی اقوام کو خبردار کرتا ہوں کہ پہلا اعلان اس نے اسلام کے خلاف تنبیہ کی طور پر دیا ہے کہ اسلام کا خطرہ ہے اس خطرے سے بچنے کی خاطر متحد ہو جاؤ اور اسلام کو میلی امیٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ لکھتا ہے میں امریکہ اور یورپ کی عیسائی اقوام کو خبردار کرتا ہوں کہ اسلام مردہ نہیں اسلام طاقت سے بھرا ہوا ہے اگرچہ اسلام کو ضرور نابود ہونا چاہیے محمدن رزم کو ضرور تباہ ہونا چاہیے پھر اس نے یہ بدوقت اعلان کیا سبیس میں کے لیوز او ہیلنگ میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹوں کا نفرت کے ساتھ تصور کرتا ہوں حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی شوقیوں کو اطلاع ملی تو آپ کی غیرت جوش میں آئی آپ نے اس پر جوئی کو مخاطب کرتے ہوئے مختلف تحریر شاعر فرمائیں ریوی آل ریجنز اردو ستمبر 1902 میں آپ کی یہ عبارت درج ہے مجھے اس قوم کے مشنریوں پر بڑا ہی افسوس آتا ہے جنہوں نے فلسفہ طبی فلسفہ طبی حیات سب پڑھ کر ڈبو دیا ہے اور خانخہ ایک عاجز انسان کو پیش کرتے ہیں کہ اس کو خدا مان لو چنانچہ حال میں ملک امریکہ میں یسو مسیح کا ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا نام روئی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یسو مسیح نے بحثیت خدای دنیا میں اس کو بھیجا ہے تا سب کو اس بات کی طرف کھینچے کہ وجود مسیح کے اور کوئی خدا نہیں ہے نیو یارک کے مشہور اخبار لٹری ڈائجسٹ نے اپنی اشارت بیس جون انیس سو تین میں یہ جو لکھا اس سلسلے میں اس کا ترجمہ یہ ہے ایک مجوزہ دعا کے مقابلے میں دو حریف مرزا غلام احمد ساکن قادیان پنجاب ہندوستان اپنی شاہ شدہ تحریروں میں مسیح معود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے اس ملک کے ڈاکٹر ڈوئی کو ایک مقابلے کیلئے بلائے ہے جس میں ہتیار صرف دعا ہوگی ہر ایک فریق خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے حلاق ہو ریویو آو ریلیجنز کے بیان کے مطابق اس چیلنج کے پیش کرنے والا مسیح معود ہے جو این اس وقت دنیا کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہے جو بائبل کی پیشگوئیوں کے حساب کی روح سے مسیح کی آمد کا وقت ہے اور اس کے پیراو ایک لاکھ آدمی ہیں جن کی تعداد بہت جلد بڑھ رہی ہے اس مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ یسو مسیح محض ایک انسان تھا ایک نیک انسان لیکن اس میں علوہیت کوئی نہ تھی مرزا غلام احمد صاحب اسی مسکورہ بارہ رسالے میں یہ بھی لکھتے ہیں یاد رہے کہ میں اس ملک میں معمولی انسان نہیں ہوں میں وہی مسیح معود ہوں جس کا ڈوئی انتظار کر رہا ہے صرف یہ فرق ہے کہ ڈوئی کہتا ہے کہ مسیح معود پچیس برس کے اندر اندر پیدا ہو جائے گا اور میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ مسیح پیدا ہو گیا اور وہ میں ہی ہوں دیکھئے کس قدر انصاف کے ساتھ اس وقت کے اخباروں نے ان خبروں کو منوان شائع کیا اس میں کوئی بھی جھوٹ کی ملونی نہیں پھر وہ لکھتا ہے مسیح معود لکھتا ہے کوئی ڈوئی کا دعوی یہ ہے کہ یسو مسیح نے بحثیت خدای دنیا میں اس کو بھیجا ہے تا سب کو اس بات کی طرف کھینچے کہ بجوز مسیح کے اور کوئی خدا نہیں اس کے بعد یہ مدد لکھتا ہے ایک سہل طریق یہ ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ڈوئی کا خدا سچا خدا ہے یا ہمارا خدا وہ بات یہ ہے کہ ڈوئی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پشگوئی نہ سناویں بلکہ ان میں سے صرف مجھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے کیونکہ ڈوئی یوسف مسیح کو خدا جانتا ہے مگر میں اس کو ایک بندہ عاجز مگر نبی جانتا ہوں اسی طرح اور بھی بہت سے اخباروں میں اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ان اخباروں کی تعداد تیس سے اوپر تھی جنہوں نے اس زمانے میں حضرت عبدس مسیح مہود علیہ السلام کے ڈوئی کے ساتھ مقابلے کا تفصیل سے ذکر کیا پھر ڈوئی نے اپنے اخبار لیوز آر ہیلنگ میں انیس دسمبر انیس سو دو کی اشاعت میں لکھا میرا کام یہ ہے کہ میں مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے لوگوں کو جمع کروں اور مسیحیوں کو اس شہر سہون یعنی زائن اور دوسرے شہروں میں آباد کروں یہاں تک کہ وہ دن آ جائے کہ مذہب محمدی دنیا سے مٹا جائے اے خدا ہمیں وہ وقت دکھلا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے تئیس اگست انیس سو تین کو ڈوئی کو ایک اور اشتہار انگلیزی زبان میں بھیجا جس کا ذکر اخبار نیو یارک کمرشل ایڈورٹائزر نے شبیس اکتوبر انیس سو تین کی اشاعت میں اس طرح کیا اگر ڈوئی اشارتاً یا سراحتاً اس چیلنج کو منظور کرے گا تو بڑے دکھ اور حسرت کے ساتھ ہلاک ہوگا اور اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کرے گا تو بھی اس کے سہون پر سخت آفت آئے گی ترجمہ اخبار مذکور بہوالہ حقیقت الوحی روحان خزائن سوہ پانسو نو حضرت مسیم علیہ السلام نے مزید فرمایا پس یقین سمجھو کہ اس کے سہون پر جل تر رافتانے والی ہے ڈوئی کے متعلق شکاگو کے پروفیسر فرنکلن جانسن نے لکھا کہ اس کی اہمیت کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا اہم شخص تھا وہ دنیا عیسائیت کے لیے پروفیسر فرنکلن جانسن لکھتے ہیں گزشتہ بارس برس کے زمانے میں کم ہی ایسے شخص گزرے ہیں جنہوں نے امریکن اخباروں میں اس قدر جگہ حاصل کیے رکھی جس قدر کے جان الیکزانڈر ڈوئی نے حاصل کی ڈوئی نے پھر تحلی سے کام لیتے ہو لکھا ہندوستان کا ایک بے وقوف محمدی مسیح مجھے بار بار لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر کشمیر میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تُو کیوں اس شخص کا جواب نہیں دیتا مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں گا اس کے بعد جو واقعہ رونما ہوا وہ بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ انگلستان امریکہ کی کے اخباروں میں شائع ہوا ان میں سے ایک اخبار کا عنوان تھا گریٹ اس مرزا غلام احمد مسیح احمد پرامیز مسیح بہت ہی بڑا انسان ہے مرزا غلام احمد دی پرامیز مسیح کیونکہ اس کے انجام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پاؤں سے اس نے یہ تعلیق جس پاؤں کے متعلق اس نے تعلیق کی تھی کہ میں مچھدوں اور مکھیوں پر یہ پاؤں رکھوں تو ان کو کچل دوں خدا تعالیٰ نے اس پر فالج کی ایسی مار ماری کہ وہ فالج زدہ ہونے کے باوجود حد سے زیادہ حساس ہو گئے اور اس کے لیے پھر کبھی ممکن نہ رہا کہ ان پاؤں سے وہ زمین کو بھی چھو سکے حجہ یہ کہ ان پر زمین پر پاؤں رکھ کے کسی چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی کچل سکے اس کے متبعین اس کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اس کی بیوی اس کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی اس کی اولاد اس کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی اس کے اوپر مقدمے کیے گئے اس کو جھوٹا اور دغابات کرا دیا گیا سیہون نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھروں سے شراب کی بوتلیں اور احیاشی کے سمان فرام کیے گئے اور اس کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا تو اس کا حسرتناک خلاصہ یہ ہے کہ عدالتی کروائی میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا گیا اسے دغابات قرار دیا گیا اور بالاخر اس نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ مجھے دوئی ابن فلاں نہ لکھو یہ بات غلط ہے میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد اس سے زیادہ ذلت متصور نہیں ہو سکتی تھی اور اس زمانے کے شریف اخباروں نے منوان اس واقعہ کو اسی طرح اپنے اخبارات میں شائع کیا یہ ہوتی ہے صحابت کی جیاندہاری جو افسوس کہ اب دنیا سے مٹتی جا رہی ہے عدل بند آعمل ممال کی اور امیدیم صاحب صاحب